تو شادی کیسے کرنی ہے جیسے اللہ نے کہا ہے سیکس کیسے کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے بچے کیسے پیدا کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے تو ایسی اللہ زکر کیا ہوتا یاد ہوتی ہے یہ ترجمہ اصل میں وہ اردو ہے نا وہ صحیح عربی کو ہم پہنچا نہیں سکتے ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھیں اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں اللہ تعالی کو اس میں آسانی ہو جاتی ہے جب آپ زبان سے جس کو ہم ذکر کہتے ہیں زبان سے آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ عبر کرتے رہیں تو وہ آسانی ہو جاتی ہے میکن اصل مقصد یہ ہے بی کانشیس آف اللہ ہر وقت آپ اللہ کا تقوی رکھیں یہ بسکٹ پرے میں اگر حرام ہوتے تو ہم نہ کھاتے اسی طرح اگر کوئی بھی چیزیں کسی میں شک ہوتا سعود کا معاملہ ہوتا تو ہم رہتے ہیں کانشیس آف اللہ اور اللہ تعالی ہر ایک کو تفیق دے بہت سارے لوگ رہتے ہیں آپ میں سے اکثر رہتے ہوں گے کانشیس آف اللہ رہتے ہیں ہر وقت کہ اتنا کانشیس آف اللہ رہتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی سی ری بھی خارج کرتے ہیں فارٹ بھی کرتے ہیں تو آپ اس کا بھی ٹریک رکھتے ہیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے کہ اگلی نماز پڑھوں کے ناملو درمیان میں میں نے فارٹ تو نہیں کیا تھا یہ تو یہی تو ہوتا ہے کانشیس آف اللہ ہر وقت آپ اللہ تعالی کو یاد رکھتے ہیں کہ میرا وضو ہے نہیں ہے نماز تو نہیں جاری کام ایسے کر رہا ہوں نام ارم گزر رہا ہے گزر رہی ہے اس کی طرف نظر تو نہیں پڑ گیا اکیلے بیٹھا وہاں پون تو نہیں دیکھ رہا بیوی دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی میں اس سے وہ تو نہیں کر رہا بے وفائی تو نہیں کر رہا بچے سمجھتے ہیں اپنے حق کو یا نہیں سمجھتے ہیں میں ان کا حق تو نہیں مار رہا جو بھی سارے معاملاتیں یہی ہوتا ہے کانشیس آف اللہ اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالی کی یاد اس میں آسانی ہو جاتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دائیں انگلیوں کے اوپر گن کر زگر کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدلللہ اللہ وکبر یہ کرتے رہے ہیں کوئی بھی اللہ تعالی کی جو تسبیحات ہیں وہ زبان سے بھی کرتے رہے ہیں اس سے آسانی ہو جاتی ہے لیکن ریکوائیڈ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالی کی یاد میں رہے ہیں حتیٰ کہ کسی کو اگر سوے وے جو اس کے اوپر اختیار نہیں ہوتا انسان کا اپنے سونے کے بعد جو ہو رہا ہے اس میں بھی اس سے اگر کوئی برا خواب آیا ہے کوئی گناہ والا خواب آیا ہے کوئی شیطانی خواب آیا ہے تو وہ اٹھ کے اللہ تعالی سے پناہ مانگے کہ اللہ اس وقت تمہیں اپنے اختیار میں نہیں تھا تو مجھے اس چیز سے بھی تمہیں احفوظ رکھے جب میں اپنے اختیار میں نہ ہوں تو پھر بھی تیرے تیرے ساتھ میں وفادار ہوں آئی سمجھ آئی سمجھ اس سوال کی بعد میں بتا ہوں جی اتنے سوال آپ ایسے کریں جیسے مجھے بوت آتا ہے یار میں ایک نیوز کاسٹر ہوں جو جب بات پہنچتی ہے پہنچا دیتا ہوں لیکن چلیں کوشش کرتا ہوں بتائیں تو پوچھا اللہ تعالی سے کہ اس کے جو آپ نے مجھے علمتا کیا اس کے علاوہ میں تو اللہ نے فرمایا خزر کی بات سلوی ان کے بات سلوی اب جو چیز خزر علیہ السلام کی اس نظروں میں سواب تھا وہ خزر علیہ السلام کے سامنے بنا رکھ وہ کون سا ہوں وہ یار وہ یاد کرنا پڑے گا مجھے امت کتاب اللہ کی تعاویلات میں پڑ گئی وہ کیا ہے چلیں اصل میں یہ جو اس طرح کی چیزیں ایک تو میرا ٹاپک نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خزر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا انہوں نے فلان فلان سمجھ میں نہیں آئی لیکن کیونکہ اللہ نے اپروف کیا تھا خزر علیہ السلام کو وہ کام کرنے کے لئے اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑا اتنی بات ہاں کیسی علم کے اشارے تھے کہ بھئی خزر علیہ السلام کے پاس پارٹ علم ہے آپ کے پاس پارٹ علم وہ سیکھنے کے کون سا علم تھا نہیں مجھے تو نہیں پتا کون سا علم تھا نہ میرا ٹاپک ہے میں صرف ایک موٹی سی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں کیسے دیکھتا ہوں اس چیز کو اب مجھے ایسا کوئسٹن تنگ کرے تو میں کیا کہوں گا اللہ تعالیٰ نے حضرت ازرائیل علیہ السلام کو اختیار دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی روک عبض کر لیں تو کون افضل ہے موسیٰ علیہ السلام افضل ہے کہ ازرائیل علیہ السلام رسول اللہ افضل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا اور انسانوں میں انبیاء کو انبیاء میں اولو الامر پیغمبر رسول کو اور ان میں بھی سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لیکن رو پھر بھی فرشتے قبض کر رہے ہیں تو حضرت ازرائیل علیہ السلام آگئے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اجازت لیتے ہیں تو وہ انسانی صورت میں آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رو قبض کرنے کے لئے آگئے سیدھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ صحیح روایات میں واقع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے کے ایک ماری آنکھ نکل گئی تو حضرت ازرائیل علیہ السلام نے کیا رو قبض کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ سے پرمیشن وہ لائسنس لے کر آئے تھے نہیں نکالی کیونکہ پرمیشن نہیں ملی تھی واپس چلے گئے یا اللہ کس کے پاس بھیہ دیا ہے ایسے بندے کے پاس بھیہ دیا ہے کہ وہ آنکھ ہی نکال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے فضیلت برقرار رکھی موسیٰ علیہ السلام کی یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تم نے ایسے کیوں کیا میرے بھیجے ہوئے اسرائیل علیہ السلام کو رمایا یہ لو آنکھ تو لو پھر موسیٰ سے پوچھ لو پھر وہ ایک ہے کہ گائے کے قبر پر آتھ رکھو اب کیا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور روح کس کی قبض کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں وہ کسی کی روح قبض کر سکتے ہیں تو اس کا ہی مطلب یہ ہوا کہ آثورٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو اللہ تعالیٰ نے کیا آثورٹی دی ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی اور ہو سمجھ آئی یہاں دو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کی چاہے آپ کو یہاں پہ پتا چلتا ہے کوئی مرڈر آ جاتا ہے کنفرم مرڈر ہے تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن اگر کوٹ آرڈر دے دے تو آپ کو دے دے تو آپ ہی کر دیں گے لیکن اگر آپ بلا وجہ کرنے پھر آپ کو بھی سزا دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو جو آثورٹی دی گئی ہے وہی ہے حضرت خزر علیہ السلام فرشتے تھے انسان تھے کوئی علم تھا جو بھی تھا کہ اس کے پاس ایک سپیسیفک آثورٹی ہے کہ بچے کو مارنا ہے جو کرنا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ٹھیک ہے جی فرشتوں کے پاس تو اس سے زیادہ چیزیں موجود ہیں نا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ جان نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر وہ روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کہیں پہ ایک فرشتے نے حضرت علیہ السلام کی قوم کو آسمان پہ لے کے گیا زمین پہ پٹک دیا سوری قوم کو ایک وقت میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آثورٹی ہے جس کو جو دے دے چاہے فرشتے کو دے چاہے انسان کو دے وہ اللہ جانتے ہیں ہمیں اتنا پتا ہے کہ قرآن کہتا ہے خضر علیہ السلام کے پاس سپیسیفک آثورٹیز تھی وہ ان کے ایکٹ کر رہے تھے اس لئے ہمارے لے قابلے قبول عزد موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ کیونکہ میں نے خضر کو یہ سپیسیفک آثورٹی دیا جو بطور علمی ہوتا ہے چاہے وہ وہی ہو چاہے وہ الہام ہو چاہے وہ کسی بھی فرشتے کو حکم ہو تو وہ علم وہی ہوتا ہے اس لئے تو اتنی بات ہمارے لئے کافی ہے علم لدنی تھا کیا تھا مجھے تو نام بھی نہیں آتا ہے اتنا مجھے پتا ہے کہ جو اللہ نے آثورٹی دی تھی وہ وہی کہا رہے تھے بس قرآن اس سے اس کو اپروف کرتا ہے کافی ہے